آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس آپ کوٹ کے اندر موجود تھے کوٹ کے اندر محول کیا تھا ایس صافی طرح تھوڑا سا کیونکہ عام آدمی تو کوٹ تک نہیں پہنچ سکتا کچھ چہرے بڑے بجے بجے تھے اور اس سے پہلے جب بینچ نہیں آیا تھا تو وہ اپنی گردنیں یوں ٹیڑی کر کے گھوم پھر رہے تھے اور آ کے ہمیں بار بار کہہ رہے تھے کہ اینج ہو گیا ہے خبر آئی ہے ایسے ہو گیا ہے تھوڑی گونج آئی ہے فل کوٹ کی گونج آئی ہے ایسی تو لیکن پھر اچانک جب چار کرسیاں ہٹی تو پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا اچھا جی لو جی یہ کیا ہوا اب ایک کولرک نے آ کے بتایا کہ جناب وہ آپ آرڈر آ گیا ہے تئیس تاریخ والا وہ اس کو پڑھ لیں آپ ویب سائٹ پہ او جی بس نہیں بیٹھ رہا جی بینچ ٹوٹ گیا جی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا اور اوپر نیچے ٹپوسیاں پھر وہی چہرے جو بڑے چمک رہے تھے جن کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی وہ مجھے ایسے لگا جیسے وہ گرل میں سے جب جو چراغوں میں روشنی نہ رہی پھر کوئلے بھ جاتے ہیں نا اور ہلکی ہلکی بس وہ اہمے دھوان سے رہ جاتا ہے وہ پھر آ گیا اچھا یہ ہو گیا اچھا وہ ہو گیا بڑے سین تھے یار اس طرح جنرلسٹ ڈیوائیڈڈ ہیں جس طرح ہمارے اداروں میں لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں جس طرح پولیٹیکل یعنی پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے کو خدا نہ خواستہ ویسی تقسیم نہیں ہے خیالات کی تقسیم ہے تو بڑا مزیدار سین تھے اور سیاسدان بھی بیٹھے ہو تھے میں شیخ رشید صاحب کو دیکھا ایک ہاتھ ان کا اس طرح تھا مو ان کا میں نے دیکھا ایسے کھلا ہوا تھا سن رہے تھے نیو جج صاحب کو کیونکہ کسی کو نہیں پتا تھا کیا آئے گا خواد چودری بھی تھے اندر فیصل بھی تھے وہ شیری مزاری صاحبہ بھی تھی وسیم شہزاد صاحب جو سینٹ میں ہیں وہ بھی تھے اور نون لیگ کے بھی وکیل اور سارے وقلا بھی تھے منظر تو وہی طرح لمحہ بدلتی صورتحال تھی لیکن وہ اچانے یوں ایسے ایسے ہو رہا تھا بیلنس نہیں آ رہے تھے تو بہت سارے لوگ خوش تھے آجی ٹٹ گیا دیکھو جی یہ ایسا ہو گیا جب پہنچ آگے پڑھا چار چلے گیا چار چلے گیا یہ ہو پھر آرڈر آ گیا یہ آ گیا پھر جب جیس صاحب نے بات بیان کرنا شروع کی لوگ سیٹل ہوئے تو پھر میں نے دیکھا بہت سارے چیرے بھجے بھجے تھے لیکن کچھ چیروں پر جیسے آپ کے چیرے پر بشاشت ہے کچھ چیروں پر ایسے بشاشت بھی تھی سار آپ تو مٹھائی کھلانے کی بات کر رہے ہیں آپ کے تو اس سے بھی زیادہ رہے ہیں سچی بات ہے یہ ہم ہماری خوشی جو ہے وہ آئینے پاکستان کے ساتھ آئینے پاکستان کا تفور تشریح کرنا اس عظیم عدالت کا کفر دیکھیں یہ ادارے چاہے یہ عدلیہ ہے چاہے ہماری فوج ہے چاہے پارلیمنٹ ہے چاہے ایون بیروکریسی ہے یہ چاروں پانچوں جو ہیں اور پھر خاص طور پر صحافت بھی ہے یہ اس ملک کی جان ہے یہ پھلتے پھولتے رہیں تو یہ ملک آگے جائے گا تو بالکل ٹھیک ہے لوگوں کے اپنے خیالات بھی ہوتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں پورا آپ کو آرگیو کرنا چاہیے پوری کوشش کرنے چاہیے جب فیصلہ آ جائے اس کو مان لینا چاہیے تو میں یہ ہی کہوں گا کہ فیصلہ جو بھی آئے ہو سکتا ہے فیصلہ ایسا آ جائے جو ہم سمجھ رہے ہیں اس سے ذرا ہٹ کے ہو وہی شیوڈکس ہے کیونکہ یہ ہماری سپریم پورٹ ہے اور اگر کسی اور کے خلاف آتا ہے وہ سمجھتے ہیں تو ان کو مان لینا چاہیے آئین اور قانون کی بالدرسی مان لیے کہ وہ اگلے جلسے میں جو ہے وہ تصویریں لگا کے آڈیوز جلانا شروع کر دیں گے ان کے لیے ہم یہی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ پولٹیکس میں وہ جس طرح کی وہ ججز کے بارے میں مریم نواز نے گفتگو کی ہے میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کوئی کسی کو گالی نکال رہا ہو اور آگے کوئی کسی کو بتائینا کہ وہ گالی نکال رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ تو نہیں نکال رہا ہے اب آپ نکال ر ہوں گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں کو ضرور اس کا ایکشن لینا چاہیے اور جو قانون سے چیز ہٹ کے ہے اگر کوئی کر رہا ہے آئینے پاکستان اگر ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ ججز کا احترام کریں اور کوئی آ کے ججز کو برا بھلا کہتا ہے ان کے کنڈکٹ کے بارے میں بات کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ عدالت کو چاہیے کہ وہ اس کا نوٹس لے اس کے باوجود سمیم صاحب یہ یعنی جس طرح کا ماضی رہا ہے کیا یہ وہی جگہ وہی عدالت نہیں ہے جہاں پہ اس کی دیواریں پھیلانگی گئی تھی جہاں پنجاب اور اس سے کس طرح سے لوگ آئے تھے ججز جو ہے وہ آپ موجود تھے ہم سب دیکھا کس طرح سے یعنی یہاں پہ کوہران مچا ہوا تھا اب وہ جو منٹلٹی ہے وہ جاتے جاتے جائے گی اتنی جلدی تو نہیں جاتے وہ میرا یار فخر ایمان بتاتا ہے کہ ابھی بھی سردیوں میں کبھی کبھی نہ اس کے جسم میں جب درد ہوتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ یہاں بھی مکہ لگا تھا یہاں بھی مکہ لگا تھا کیونکہ وہ جنرلست تھا جس نے آ کہ چیخ کر کہا تھا سجاد علی شاہ صاحب کا بینچ بیٹھا ہوا تھا کہ جسٹس چیف جسٹس صاحب the mob has entered the court premises and do something about it تو وہ جائش صاحب نے اٹرنی جنرل سے کہا کہ اب آپ یہ کریں گے ہمارے ساتھ تو یہ کہہ کہ وہ تو نکل گئے تو وہ موب نے ان کو پکڑ لیا کہ تو نے بتایا ہمارے بارے میں تو انہوں نے فخر ایمان کے ساتھ جو ٹھکائی کی نا اللہ معاف کرے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیواریں بھی پھلانگیں گئے اس کا دوسرا مظلو تو پھر یہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو آپ نے یہ کیوں بتایا ہم نے تو ان کی پھینٹی لگانی دی وہ جو کسی اور کے لیے مکے تھے وہ انہوں نے فخر کو پڑ گیا تو یہ چیزیں یہاں پر ہوئی ہیں بلا شبہ اور ابھی بھی دیکھیں کس قسم کی چیزیں اندرون خانہ دو نمریاں ہوتی ہیں ججز کے حوالے سے بھی میڈیا پر جو اچھالی جاتی ہیں چیزیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ہم مچوریری کی طرف جائیں گے اور انشاءاللہ اگر الیکشنز کی طرف چلے گئے تو مجھے لگتا ہے کہ بہتری آئی گیا مجھے اگر اب اجازت دے میں بھی ذرا اندر صورتحال دیکھ کیا ہوں کہ کیا ہے جی بالکل آپ ابھی اپ ڈیٹ ہو کے آئیے گا اور خاص طور پر ریکویسٹ ہوگی کہ منظر کشی عام آدمی کو اپنے منظر بتانا ہے کہ کیا ہوا جناب اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو لائک پر کلک ضرور کیجئے گا امپورٹنٹ حکومت اور ان کی ہواریوں کی عدلیہ کے خلاف حرزہ سرائی مریم نواز کی عدلیہ اور فاضل جج صاحبان پر شقی تنکیب اس گھناؤنی سازش کو بے نکاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا